دوستو ٹائمز میوزک نے ہمیشہ سے ہی کلا اور پتی بھا کی قدر کی ہے آج اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹائمز میوزک لا رہا ہے ایک رومانٹک گزل ایل بم خوابیتہ جس کا ہر ایک گانا روحانی ہے گانے کے بول بہت سکون دیتے ہیں آج ایک گلزار اور بہترین شام میں ایل بم کا پریمیر رکھا گیا بھاونس کولیج اندھیری ویسٹ ممبئی میں شام کے اس محفیل میں شرکت کرنے آئے بولیورڈ میوزک جگت کے بہت سی سلیلی اور نامچن ہستیاں وشال بھاردواج، ریکہ بھاردواج، ٹوچی رائنا، الکا یادنی، راکیش بیدی، انوک جلوٹا، سلبہ آریا، کلیپ سینگ، آدی یہ سبھی جب ایک ساتھ ایک منچ پر آئے تو مانو ایسا لگ رہا تھا کہ سرو کے انیک مکھ پھولوں میں سے چند مکھ پھول ایک ساتھ کھٹھا ہوئے اور ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا خوابیدہ کے گانوں کے گائب اور میوزک دیا ہے مشور کمپوزر کھلیپ سنگھ کے بیٹے جسویندر سنگھ نے بول ہے راجیو رانا کے ایلبم کے گانوں میں ابھیتہ اور ابھیتری ہیں چیتن تیترے اور شاہیدہ خان ایلبم اون لائن ریلیز ہو چکا ہے تتھا بہت پسند کیا جارہا ہے جسویندر جی جیسا گاہتے ہیں وہ میرے بس کا تہہہے ہیں آپ سے بھی گوشہ کرنی کپنی ایک بیسٹ کلاوڈز جسویندر جی کو بہت بہت مبارک ہوں بلوانجی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور بہت ہی گونی گوزریں سب جانتے ہیں کہ یہ کہنے کی ضرور نہیں تو گونی پیتہ کے گونی پیٹے جو کہ بہت میٹھا گاتے ہیں بہت رسیدہ گاتے ہیں بہت سلچا ہوا بہت گھڑاو سے گاتے ہیں جو گزریں سنی مجھے بہت ہی بیٹھی لگی بہت ہی اچھی لگی راجیف سی آپ کو بھی مبارک ٹائنس موسیق و مرارک پس آپ کو شب کام نہیں دینا چاہوں گی چاہوں گی کہ یہ گزریں سب سنیں بہت پسند کریں کامیزہ کے بارے میں کیا کہنا چاہئے اور اس طرح سے گزر کو آج جامل زندہ رکھنے کی بات ہو رہے ہیں کیا کہیں کہ زندہ رکھتے ہیں گزر میں اس نہ اثر ہے کہ وہ لوگوں کو زندہ رکھے گی گزر بہت ہی رچ پویٹری ہے لوگوں کے دلوں میں محبت جگاتی ہے تو اس کو کون زندہ رکھ سکتا ہے یہ غزل ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہم پر زندہ رکھیں اور ہم زندہ رکھیں ہم تو سکتے ہو جاتے ہیں تو ان شاعروں کو سلام کرنے لیے ہمیں دکھائیں ہماری گائی کی کرتوباد میں واہ واہ ہوتی ہے پہلے شاعروں کو داد ہوتی ہے جیڑ مہان شاعروں سے تو آج فابیدہ ایلپن کرید ہوا ہے راکی ورانہ جی نے لکھا ہے ہمارے جسندر سنگی نے گایا ہے جو جیڑ کے دونسلے کمکوزر گلدیف سنگی کے بیٹے ہیں آج جسندر سنگی کا نام ساری دنیا میں ہے جگہ جگہ وہ جاتے ہیں گاتے ہیں اور ان کی غزلوں کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں میں بہت خوش نصیب ہوں جو آج کے پکچن میں آیا ہوں اور اپنی طرف سے پوری ٹیم کو ٹائمز میوزک کو دوں اور خوان شو بھی اپنی وڑ سے مبارک بات دیں ہم دو کس دور سے آئے ہیں بڑے ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں ایٹیز میں غزل اپنے پیک پر تھی جب جگجی سنگھ صاحب اور غلام علی صاحب اور غلام علی صاحب بڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے بہت مشاہرے وہاں پر عام روز ہوا کردے ہیں وہاں پر عام روز ہم نے روز ہے تو غزل سے ہم نے روزے اور اپنے پر عام روز بہت اچھا ہے جسے بہت اچھا گاتیں جس میں تو اور بہت اچھا گایا ہے اور آجیز رانہ جنہوں نے لکھتا ہے بہت کم لوگ ہیں ہمارے دیکھ میں جو غزل کا چندہ اس طرح سے آگے جنگے کی سمجھ کر رہے ہیں اور ایک عمر بھی جنگوں سے سمجھے آگے ہیں اور جو پرچم لہرہا رہے ہیں غزل کا بہت آگے لہرہا رہے ہیں اور میں جنگوں سے جنگوں سے لوگ اب چانتے ہیں اب لکھ رہے ہیں لیکن میں کیونکہ اکٹھا سے ہوں کہ پیٹا کی جنگوں سے اکٹھا سے ہوں دیکھ جنگوں سے سندگی کرatterنے کے لئےعلہ ça Sal »َا سیچھےنا ستناً اور وہığıM سیچے ٹھیک فضل کو پاک اٹھا ہے اور آج وہ ٹھیک سال کا تجارہ ہے دیکھے آ دیکھا ہورے سنگے آنے آپ کا رس metaphivesse رہے ہیں اور کامال کاشپ کو بولاتے ہیں کہ ایک میں یہ کہوں گا کہ تراسح 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 ا Следور possible 하고 وعنچہ ورب دیکھے ایک خواب جو ہے وہ میں نے اور راجیب رانہ صاحب میں مل کر دیکھا تھا جس کا نتیجہ یہ خوابیرہ آلیبم ہے اور آج اس ڈانچ فرمکشن میں ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جتنے بھی سیلیبریٹی کائے، بیسٹ آئے، ہمارے دوست آئے سبھی کو جان لے گا جو ہمیں غدر ہے اور خام خواہ غدر بہت پسند آئی اور میں راجیب بھائی کے بارے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں جب ان سے ملا تو ان کی شائری میں ان کی پوزری نے مجھے بڑا متاثر کیا، بڑا انسپائر کیا اور یہ خاص بات ہے کہ آسان لبزوں میں جہری بات بیا کر جاتے ہیں یہ ان کی خاص بات ہے اور یہ ہی حادثہ کے لبزوں میں ہے جس انڈر جنگی کے بارے میں جو تب جو تب کیوں نے بولا ہے آپ کو بشتر ہوگا ان سے اچھا گرزل گانے والا آج اس دور میں دوستان میں ہوئی اور اس کے بارے میں جاوید اختر صاحب کہہ چکے ہو کہ جب ان کی سنڈر جی کے بعد اگر کوئی جزل کو دکھا سکتا ہے وہ جس انڈر جنگی کے بعد تو میں کون ہوتا ہوں بتانے والا میں تو بات اتنا کہوں گا کہ پتھر کی خطفتی تھی کہ پارت کے ساتھ آنکے کھڑا ہو گیا تو تھوڑی بچ اپنے میں بھی ہے موسیقی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں جب راگیب سانے نلا ان کی ایک لانچ نہ ملا تھا ان کی سائلی ان کی دانے ان کی پوشنی بہت پسکت آئی اور میں نے ان سے درخواست کی دی کہ اگر کبھی موقع ملے تو مجھے بھی آپ موقع دیں تو انہوں نے مجھے موقع دیا اور پہلے دن سے ہی ہم جب بیٹھے ہمیں شکل ہوں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ان کی جانتے ہیں بہت اچھی وجہ اور یہ آلپم بہت خیاف سے بڑی محبت سے یہ آلپم بڑی ہے تو خان کیا کے رسائے گی اس کامیدار کے بارے میں اور ہمارے کامیدار کے بارے میں اور ہمارے کامیدار کے بارے میں یہاں رہا ہے یہ مارکہ ہے کہ غزل خود چلتی ہے کہ وہ کہاں زندہ رہے گی اور غزل نے خود جسویندر سنگ کو چنا ہے اور پہلے دار اتنی لا جواب, موسیکل, رسینی سوریلی آلپم ہے اور جو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں جسویندر سنگ کے برے میں اور بہت ہی سوریلی آلپم اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں بہت ہی اچھی آلپم ہے اور مجھے تو بہت پسند آئی اس کا دیدا کہ یہ کوئی اپنے کیا کبھی کیا ہے گزرز کے لئے ہمànhmoon میں صدئ� ہے کچھ صدقت ہے جب ایکрам کنی چان کی طبی später رجی کی طرح cap ریشات سے ہے کچھ صدق تیارہت chyba ہمارے توомی کرنے کا ذیکب کی ایک خنت تم میں صدق ہے ایک بہت ہے رفز زور جس钟 یہ فوڑخت صدق ب przلائے پر جانتی ہے Cabouts ایک قب튼 سکترا مجرم sc棄 لائے پولارے الان مSA essere رجی رانا سکترا اراد ر diferente خبارurgii جانتی ہے تو بہت مبارک بات ہتا ہوں اور ہمارے جیسے آرٹسنوں کے لئے اعتمارے کو ستا ہے جو ستنا زیادہ پتت کرتے ہیں اور غزل گائکی جو ہے آپ کی وہ فلوسفی سے بیش ہے فلوسفی کا بیش ہے اور آنے والی جنریشن کے لئے ایک نئی سوچ ہے کیونکہ کلاسیکل سے جب سکر لائٹ پیزک میں آتے ہیں تو غزل گائکی سے آپ کا دیکشن کلیر ہوتا ہے دکشن پر آپ کی نانے کی تفاہی ہوتی ہے تلپس صحیح ہوتے ہیں اور یہ ہماری مٹھیک ہے کشبو ہے اس کو دکھا رکھنا ہمارا فرد ہے جو تائنس پر تک کر رہی ہے اور آنے والی جنریشن پر یہ یہی بولوں گا کہ اتنا زیادہ ہو سکے اپنی ملکی کی کشبو کو پہچانے میں ویسٹن کلچر ہمارا نہیں ہے ویسٹن کلچر میوزک کیلئے بہت بڑا بہت بڑا تائرہ ہے جو ہماری کشبو ہے جو ہماری کائیکی ہے جو ہمارا ڈالا ہے وہ ہماری مٹھی کا ہے ہم اپنی مٹھی میں جا کے اگر ہم بہت اکرا کنے گے تو سوھونا پہ سواگا ہوگا تو ہماری مٹھی کی اندر رہ کر کے ہم اپنی مٹھی کی بات کریں تو ہمارا بھی جندہ رہے گا اور وہ بھی جندہ رہے گا دونوں جندہ رہیں گے کیونکہ مزیگ تو ہے ویسٹ اور ریسٹ نہیں ہے ہم اپنے آپ کو پہچانے کے ہماری لکھی میں کتنا کچھ ہے چپا ہوا شوٹ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو خامدہ ہے تو بہت بھی نایاب آلوم ہے کمان کی آلوم ہے اس سے اچھی آلوم کو بھی پہلے آئی نہیں ہو دی اور انت this is a very unique آلوم پچھیں کیوں 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 کی اس کو گانے والا میں سردار جی ہے اور لکھنے والا میں سردار جی ہے تو دوستو اس سوریلی شام میں آپ نے سموادہ دا دینیش اکروال اور کیمرمند وکرم بھبیش کے ساتھ نمسکا نیوز ممبئی دھنیواد